1973 کی آئین کو ہم نے بحال کیا میرے جماعت کے کارکن کو مختلف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنایج کیا تو آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے شہید موترمہ بہنزید بھٹو نے مجھے پکڑا ہے جیل کے باہر پٹھایا گیا گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا میں نواسہ ہوں قائد عوام کا دی بی کا بیٹا ہوں صدر کا بیٹا ہوں مگر میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی 1973 کی آئین کو ہم نے بحال کیا چارٹر او ڈیموکریسی کے تھو اور جو ہم نے دیکھا اس تین نسلوں کی جیتوچہت میں جب قائد عوام شہید ذرفقار علی بھٹو کو پانسی پہ چرایا گیا اور میرے جماعت کو میرے جماعت کے کارکن کو مختلف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنایا گیا تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے اور ایسے نہیں گزرے ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو سکھر جیل کے پچاس پیصد گرمی میں قیب تھی جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے اسی آئین کے بحالی کے لیے جس کو آج تو پی ٹی آئی کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے اسی ٹائم پہ آپ کی یہ سیاسی لوگ ظلم بگت رہے تھے اندر سے یہ کورٹ کا نظام جانتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوے کا تہائے دیکھا نوے کے تہائے میں میاں محمد نواز شریف صاحب میاں شباز شریف صاحب کی حکومت تھے ہم نے وہیت دالتے دیکھے آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے شہید موترمہ مہنزید بھٹو نے مجھے پکڑا ہے دوسرے میں میری بہن کو اور صاحبہ وزیر آزم جیل کے باہر پٹھایا دیا گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے میں نے اپنا والد کو سارا بارہ سیال جیل میں آپ جو بھی سمجھیں کسی کے بارے کسی سزا کے بغیر پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی کہ شہید موترمہ بین عزید بھٹو کو دھمکی شہید موترمہ بین عزید بھٹو کو بلیک میں مطلب تشدد کیا گیا گلہ کاتا گیا زبان کاتا گیا مگر وہ چکا نہیں یہی آپ کا عدالت کا نظام تھا جس نے وہ دیکھا جس نے یہ نصد دیکھا نصار خورو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا تاج حیدر وہ خون سے دوہے ہوئے شوار کمیس سینیٹر آصف علی زرداری اس وقت پریس کے سامنے لکھر لیتے کہاں تھا کہاں تھا کمپلیٹ جسٹس وہ صدر پاکستان بنتا ہے وہ تمام کیسز کو پانچ سال کے لیے رکھا نئے سنا جا سکتا ایمیونٹی کی وجہ سے اینا رو کیس میں سارے افتخار چودری نے ڈبل جیپٹی کے باوجود بحال کیے افتخار چودری کے موجودگی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں وہ تمام کیسز سے باعزت بری اب میں وہ کارگزی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا یہ کوئی مزاق ہے یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے میں نواسہ ہوں قائد عوام کا بی بی کا بیٹا ہوں صدر کا بیٹا ہوں مگر میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی تو میرے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لائرز مومنٹ تھا آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودری تھا اس کا جنرل کیانی جب وہ آئیس آئی کا چیف تھا جنرل پاشا جب وہ آئیس آئی کا چیف تھا یہ مکمکہ بنا کہ اگر چارٹر اف ڈیموکرسی لاغو ہوگا اگر ہم نائنٹین سیونٹی تھری کی آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اس سٹیٹس کو کا کیا ہوگا ہمارا کنٹرول ڈیموکرسی کا کیا ہوگا اگر یہ لوگ 582 بھی آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف جسٹس افتخار چودری کو دے دیں اگر یہ ان کو سیاست سے الگ رکھنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے پہ 62 63 کے پہ نا اہل کر دے پورا آزاد عدلیت نے آزاد عدلیہ نے ہمارا جمہوریت میں ہمارا جمہوری سفر میں تیس سال کی جدو چہد کرنے کے بعد تھاروی تنمیم اور 1973 کی بہالی کے بعد یہ ماشاءاللہ ایسے پریسیڈنس ڈالے آپ تو کانسٹیٹوشن کی فری میڈیا ان پریس تو میرا چھاٹر ڈیموکرسی میں بھی ہے مگر کانسٹیٹوشن میں بھی ہے